تو لازٹ ٹائم ہماری ملاقات ہوئی تھی گائز پولیس کے ہیٹ کے بیٹے سے اور پولیس کے ہیٹ نے ہمیں تاس دیا تھا ان کے بیٹے کو تھوڑی بہت ٹریننگ دینے کا اور کس طریقے سے میں چورو وغیرہ کو پگڑ رہا ہوں یہ سب سکھانے کا بڑ جو پولیس کے ہیٹ کا بیٹا تھا بھائی وہ تھا ایک نمبر کا گھمنڈی جس کو سکھانے کا میرے کو بالکل موڈ نہیں تھا اور ایک کیس کی سلسلے میں گائز وہی گڈنیپ ہو گیا پھر مجھے اس کو چھوڑانا پڑا اور پھر میں نے اس کی جان بچائی سیمپل سی بات ہے اور پھر وہ صدر گیا تو یہ سین ہوا تھا لاسٹ والے اپیسوڈ میں باقی تب سے لے کر ابھی تک گیا اس میں مست ڈیوڈی وغیرہ کر رہا ہوں لاؤس سینٹ آس میں ہڈ طریقے سے میں چورو کو پکڑ رہا ہوں اور اب ایسا حال ہو گیا ہے لاؤس سینٹ آس کا کہ بھائی چورو کے بیچ میں خوف آ چکا ہے پولیس آفیسر فرینکلن کے بارے میں کوئی بھی اگر سنتا ہے کہ پولیس آفیسر فرینکلن ان کے علاقے میں بھائی پیٹرولنگ کر رہا ہے چورو کی ہمت نہیں ہوتی ہے چوری کرنے کی اتنا تکڑا خوف بنا لیا ہے میں نے اس پورے کے پورے لاؤس سینٹ آس میں اور کافی زیادہ لوگ میری تعریف بھی کر رہے ہیں اور میرے فین بن چکے ہیں یار کافی سارے لوگ پولیس آفیسر فرینکلن سنتے ہی چور بھائی اپنے آپی سرینڈر کر دیتے ہیں یا تو ڈیریکٹ چوری کرنا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھوڑ دیتے ہیں بھائی اس میں بھی ابھی کچھ ایسے نالائک چور ہے جن کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے بھائی ان کو صدارنے کے ابھی بھی کوشش جا رہی ہے بھائی میں یہ سوچ رہا ہوں یار میں اتنا فیمس ہو گیا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ بندے میرے سے ڈرنے لگ گئے مطلب چور میرے سے ڈرنے لگ گئے ہیں چوروں کو بیچ میں میں نے خوف پیدا کر دیا ہے تو کیا میں ایک پرموشن ڈیزارف نہیں کرتا یار اس لیے میں جا رہا ہوں آج لاؤس سینٹ آس کا جو پولیس کے ہیڈ ہیں ان سے بات کرنے کے لیے اور ان سے پرموشن کے لیے مانگ کرنے ییس گائز میں ڈیزارف کرتا ہوں یار کافی سارے چور پکڑ ڈالیں ابھی تک میں نے تب آئی مچا رکھے چوروں کی زندگی میں اب چور کوئی ہیلیکوٹر چورا ہے تو میں اسے دبوش لیتا ہوں پلین چورا ہے اب تو تب بھی دبوش لیتا ہوں میں ارے پلین تو چھوڑو بھائی اگر کوئی پتلی گلیوں سے بائک لے کے چورا کے بھاگ رہا ہوتا ہے میں اسے بھی پکڑ لیتا ہوں اپنی بائک کے ہلپ سے اگر کوئی سوپرکار چورا کے بھاگ رہا ہوتا ہے میں اسے بھی دبوش لیتا ہوں یہاں تک کہ اگر کوئی ملٹری ویکل چورا کے بھاگے تو میرے پاس ٹینک بھی ہے پولیس سپیشل ٹینک اسے پکڑنے کے لیے تو ہر طریقے سے ہر ٹائپ کے چوروں کو میں ابھی پکڑ چکا ہوں اور ابھی تک میں نے پچاس ساٹھ سے بھی زیادہ چور پکڑ ڈالے ہیں سینٹ آس میں سے بلکل چوروں کا صفائیہ کر دیا ہے کرمنالز بلکل کم بچے ہوئے ہیں اور کرائیم ریٹ بہت ہی کم ہو گیا ہے بہت سٹل مجھے بھائی ابھی تک پرموشن نہیں ملا ہے میں ابھی اسی ہی رینگ پہ ہوں اس لیے میں جا رہا ہوں پولیس کے ہیڈ سے بات کرنے کے لیے پرموشن کے لیے کیا بول تو شنجن بینجن پرموشن ملے گا کی نہیں ارے بلکل نہیں ملے گا اور پرموشن گیا تمہارا بھاڑ میں پہلے ہماری ڈریس کا انتظام کروا ہو ہوئے 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 کیا بول رہا بھا پرموشن ایسے کیا بھاڑ میں پرموشن بنتا ہے بھائی اتنی مہنت کر رہا ہوں میں پرموشن بنتا ہے ارے ٹھیک ہے یار پرموشن لیتے رہنا لیکن پہلے ہمارے لیے ڈریس کا انتظام تو کروا ہو یار کب ہم لوگ آئیں گے اچھا تم لوگ کے لیے ڈریس کونسی ڈریس اسکول ڈریس ارے اسکول نہیں یار بھول کہ ہم لوگ بھی پولیس والے ہیں اچھا ہاں ہاں یا کس کس تو یاد آ رہا ہے ارے ایکٹک مت کرو یار پلیز ہماری ڈریس بنواؤ یار میں کیا کروں بھائی وہ جو ٹیلر ہے پولیس والوں کا وہ ابھی تک نہیں آیا اپنے ویلیج سے بھائی کلویا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ویلیج میں جا کے بس گیا ہے کیا ابے نہیں بھائی اس کے کچھ فیملی پروملس شل رہی ہیں اور پتہ نہیں دنیا بھر کا اس کا لگی پروملس میں فسا ہوا ہے وہ جس کی وجہ سے وہ ویلیج سے آئی نہیں پا رہا بھائی وہ جیسی پرومل میں ایک سولو ہوتی ہے وہ نکلنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے اپنے ویلیج سے تب ہی کوئی دوسری پرومل آ جاتی ہے پھر دوسری پرومل ہوتی ہے وہ نکلنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے پھر تیسری پرومل آ جاتی ہے اسی لیے بھائی وہ بیچارہ واپس آنی پا رہا ہے اور تم لوگ دریس بنانے پا رہا ہے اور جب تک تمہیں دریس ملے گی نہیں تب تک تم لوگ پولیس ٹیشن جوائن کرو گی نہیں اسی وجہ سے بھائی تم لوگ اٹھ کے پڑے ہو ارے یاد تمہاری بات پرموشن تک پہنچ گئی اور ہم لوگ ابھی جوائن ہی نہیں کر پائے ہیں پولیس کو تو پولیس کو جوائن کرو نا بھائی پولیس کے ہیڈ تھوڑی نہ منا کر رہے ہیں تم ایسے ہی کپڑوں میں جوائن کرو پکڑو چوروں کو نہیں یاد ڈریس میں جوائن کریں گے اب ڈریس تو بھائی جب وہ ٹیلر آئے گا تب ہی بنے گی ایسے تم لوگ ایک بات بتاؤ نا بھائی کیا لگتا ہے پرموشن ملے گا مجھے دیکھ بھائی کلوی جیسے صافت ہے تو چور وغیرہ پکڑ رہا ہے مجھے تو دیفینیٹلی لگ رہا بھائی تجھے پرموشن ملے گا جا کے دیکھو یار مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں ملا تو بھی ٹھیک ہے اٹلیس تم پولیس والے تو ہو ہمیں دیکھو پولیس والے ہو کے بھی پولیس والے نہیں ہیں اب رو مت بھائی مل جائے گی ڈریس اور اگر کچھ دنوں میں نہیں آیا نا بھائی ٹیلر میں اس کے گاؤں جاؤں گا اپنے یہ پولیس کا پلین لے کے اور اپنے پولیس سپیشل پلین میں اس کو بٹھا کے لاؤں گا تم لوگ کی ڈریس سلواؤں گا اور اسے واپس اس کے ویلیج چھوڑ کے آؤں گا ٹھیک ہے آرے ٹھیک ہے جلدی کرنا ہی ہے ٹھیک ہے میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں فٹا فٹ ایک بار چلتے ہیں گائز پولیس ٹیشن اور ایک بار ایک بار تو بات کرنا بنتا ہے میرے پرموشن کے بارے میں پچھلے دس بار مہینوں سے میں نوکری کر رہا ہوں پولیس کی اور کافی بڑی ہے طریقے سے کام چالو ہے بھائی کافی طریقے سے میں چوروں کو پکڑ رہا ہوں آہ آئی گیس پرموشن ملنا بنتا ہے اب اینٹ میں سے بائک میری کونسی تھی میں تو یہی بھولیا سیریسلی میں اتنے سارے ویکلز ہو چکے ہیں یہ تو فلاحظ شنچین کی پولیس سپیشل کار ہے وہ شنچین پینچین کا پولیس سپیشل ہیلیکوپٹر ہے بائک جہاں تک ہے میری بائک یہی والی ہے جہاں تک میرے کوئی یاد آرہا ہے چلو آج بائک سے ہی چلتے ہیں پولیس ٹیشن میری پولیس سپیشل سپر کار بھی وہی ہے پولیس سپیشل بس بھی پولیس سپیشن میں یہ ہے اور پولیس سپیشل سپیشل سپر کار بھی مطلب پولیس سپیشل ٹینک بھی وہی ہے ہیلیکوپٹر بھی میرا وہی ہے سارے ویکلز میں نے پولیس سٹیشن پہ ہی چھوڑ رکھے ہیں چلو کوئی نہیں ایک ہٹ کر کے سارے لے کر آ جاؤں گا میں گھر پہ لیکن گھر پہ جگہ بھی تو نہیں ہے چلو کوئی نہیں چلتے ہیں گائز فڈ اف سے پولیس سٹیشن اور بات کرتے ہیں بھائی میرے پرموشن کے بارے میں مجھے میرا پرموشن چاہیے بھائی میں بہت میند کر رہا ہوں کچھ کچھ تو پرائز کچھ تو آورڈ بیزرگ کرتا ہوں میں لیٹس گو تم لوگوں کیا لگتا ہے پرموشن بنتا ہے میرا یا پھر نہیں کمنٹ میں جا کر بتاؤ اگر تم لوگوں کو لگتا ہے کہ ییس بھائی پرموشن بنتا ہے میرا تو کمنٹ میں جا کر ییس لکھ دو بھائی ابھی کے ابھی جاؤ گائز ییس لیو فٹ افٹ چلتے ہیں زیرا دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں پولیس کے ہیڈ سے بات بن گئی تو ٹھیک ہے بن نہیں تو چاہیے بھائی آ چکے ہیں بلس ٹیشن مطلب آ چکے ہیں نہیں پہنچنے والے آل موست اور یہ فائنلی پہنچ گئے دیکھو میری گاڑیاں کان کان پر ہے یہ ابھی ایک سیکنڈ میری پولیس سپیشل سوپرکار کانا ہے بھائی میری سوپرکار کانا رکھ دی او یہ رہی ہے میری پولیس سپیشل سپرکار is here میری پولیس سپیشل ٹینگ میری پولیس سپیشل بس اور ابھی تو بائک بھی لے کر آ گیا لال بائک کو یہاں پر لگاتا ہوں میں رکھو بھائی آ یہاں پر ٹھیک ہے چلو ہیدھر لگا دیتے ہیں آرام سے بلکل نائس شلو بھائی چلتے ہیں زیرا پولیس کے ہیڈ کے پاس اور بات کرتے ہیں میرے پرموشن کے بارے میں سر پولیس کے ہیڈ سر میرا پرموشن بنتا ہے سر ہیلو ہیلو سر آر فرینکلن کیسے حال چال بڑی ہے سر میں کیا کہہ رہا تھا کی کیا کہہ رہا تھا چھوڑو یہ بتاؤ کیسے چل رہی ہے چورو کی صفائی سر بڑی ہے چل رہی ہے بہت سارے چور پکڑ ڈالے میں نے ابھی تک ٹوڑل پچاس سے اوپر کا آگڑا پہنچ گیا سر واہ فرینکلن واہ بلکہ پچاس سے پچاس تمہیں کمی بولنا ہوں بہت زیادہ ہو گئے ہیں گنیں کس نے ہیں بہت بڑی ہے فرینکلن مجھے تم سے یہی امید تھی یہ گول گول چکر کارنا من کرو اور سیدھے مدھے پر آؤ کیوں آئے ہو یہاں پہ آرے واہ سر آپ تو تھوڑے انٹیلیجنٹ نکلے ایسے ہی پولیس کے ہیڈ نہیں ہوں میں بتاؤ کیا بات ہے سر ایکچولی میں کوئی نئی ویکل چاہیے نہیں نہیں کوئی ویکل نہیں چاہیے تو کیا چاہیے پرموشن چاہیے سر پرموشن ییس سر میں اتنے دنوں سے مہنت کر رہا ہوں اتنے مہینوں سے مہنت کر رہا ہوں یہاں پر میں نے اپنی پوری جان جھوک دی ہے چوروں کو پکڑنے میں میرا خوف بن چکا ہے چوروں کے بھی تباہی مچا دی ہے پورے لاؤس سینٹ آس میں میری وجہ سے کرائی ایمیلٹ بہت نیچے آ چکا ہے اور چور اب میرے نام سے کامنے لگ گئے ہیں تو کیا کہنا کہ چاہتے ہو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر پرموشن کر دو سر دیکھو فرینکلن کسی بھی پولیس آفیسر کا پرموشن ایسے میں نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا اس کے لئے ہمیں سارے پولیس ہیڈز کو بیٹھ کر ایک میڈنگ کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس لسٹ ہو دی ہے کہ کون کون سے پولیس آفیسر بڑیا پرفارم کر رہے ہیں پھر اس میں جو زیادہ بڑی طریقے سے کیسز سالف کرتا ہے جتنے بڑے کیسز سالف کرتا ہے اتنے سارے پولیس آفیسر کو ہم لوگ پرموشن دیتے ہیں باقیوں کو نہیں دیتے اس طریقے سے میری بس میں نہیں ہے یہ ارے سر لیکن کس تو کرو کیا کرو بتاؤ ارے چھوٹا موٹا پرموشن تو دے دو سر چھوٹا موٹا پرموشن بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے فرینکلن ارے یار تو کیسے پرموشن ملے گا کچھ ایسا بڑا کیس سالف کرو جو کی پورے کے پورے پولیس ڈپارٹمنٹ ہسٹری میں کسی نے نہ کیا ہو اچھا ایسا کیس بھی تو ہونا چاہیے مجھ سے مانگو کیس میرے پاس بہت کیسز ہیں اچھا دو سر دو کیس دو میرے کو تو تمہیں ایک مردرر کا پتہ کرنا ہے ارے یہ مردرر والا نہیں بھائی کوئی دوسرا کیس دو میرے کو تو ٹھیک ہے تمہیں ایک بہت بڑی گینگ کے لیڈر کو پکڑنا ہے ارے یہ یہ ہے اس میں کچھ زیادہ خطر ہے سر تھوڑا اور کم لیول والا اوکے تو تمہیں جا کر دماغ لگانے والا کام ہے نہیں نہیں یہ دماغ لگانے والا کام بھی نہیں چاہیے میرے کو ارے تو ٹھیک ہے تمہیں پلیس ڈپارٹمنٹ کی بہت پرانی لیکن بہت سپیشل سپرکار کو دونڈا ہے اچھا یہ تھوڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے یہ میرے لائک لگ رہا ہے سر یہ میری فیلڈ کا کام لگ رہا ہے میں تو کارس کے اندر مطلب بلکل ایک دم کھو رکھا ہوں آپ یہ کیس میرے کو دو تو سنو فرینکلن پلیس ڈپارٹمنٹ کے پاس کافی سال پہلے بہت تقریز سپرکار ہوا کرتی تھی اوکے اور چوروں نے اسے چورا لیا تھا اچھا پلیس ڈپارٹمنٹ نے ان چوروں کو دپکڑ لیا لیکن ان چوروں سے رازو گلوانے سے پہلے ہی وہ چور ٹپک گئے اوکے اور پلیس ڈپارٹمنٹ کو کبھی نہیں پتا چل پایا کہ ان کی وہ سپیشل سپرکار کہا گئی اوکے اوکے تو تمہیں بس اسی سپیشل سپرکار کو ڈھونا ہے اگر اگر ڈھوڑنے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہارے پرموشن کی بات چلاوں گا اچھا بلکل اوپر کے لیول کے آفیسرز کے پاس میں تمہارے پرموشن کی بات ضرور چلاوں گا ایک بار یہ کیس سالف کر دو اوکے سر آپ میرے کو بتا دو وہ گاڑی دھینے میں تھی کیسی یہ سب تمہیں خود پتا کرنا ہے اور سب کچھ تمہیں خود کرنا ہے جا فرینکن توہی مچا دو اوکے سر اوکے اوپر ٹھیک ہے گاڑی ڈھونڈنے کے لیے بھیج تو دیا لیکن گاڑی ڈھونڈنا کہاں سے شروع کروں میں آئی ہیو نو آئیڈیا کیسی گاڑی ہونے والی ہے کب کی گاڑی ہونے والی ہے کتنی پرانی گاڑی ہونے والی ہے چوروں نے اس گاڑی کو کہاں چھپایا کہاں پھیکا آئی ہیو نو آئیڈیا بٹ پتہ تو کرنا پڑے گا بھائی پرموشن چاہیے کب تک میں اسی والی رینگ پر گھومتا رہوں گا اسی لیے کیا کیا جائے کیا کروں میں ایسا جس سے بھائی مجھو اس گاڑی کے بارے میں تھوڑی بہت ہنڈز ملے ہیں سوری 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 ہیلو آر اوال رائیڈ اوکے ٹھیک ہے چلو ہممم کس سے ہیلپ مانگوں میں لیشٹر جس سوال کا جواب نہ ملے بھائی لیشٹر کے پاس پہنچ جو وہ سوال لے گے اس کے پاس ہر سوال کا جواب ملتا ہے چلتے ہیں بھائی لیشٹر کے پاس definitely لیشٹر ہماری ہیلپ کر سکتا ہے اوکے اوکے لیٹس کو چلتے ہیں بھائی فٹا فٹ سے چلتے ہیں لیشٹر میرے بھائی اب ہے گھر کہاں گیا اس گلی اب ہے لیشٹر کی گلی نہیں ہے یہ اسٹر کی گلی کونسی ہے چھاگلی والی ہے چلو بھائی آگئے لیشٹر میرے بھائی میری ہیلپ کرتو لیشٹر یہ رہا لیشٹر کے گھر آگئے ہیں لیشٹر کے گھر لیشٹر میرے بھائی بس ایک تو ہی سا آرہا ہے ہیلپ کر دے پلیز 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 کیا لگا پڑا ہے یہ اللہ بھائی لیشٹر کیا کر رہا ہے تو کچھ نہیں یار ایک بڑے بینک کو ایک کرنی کی خوشش بھائی یہ کام چھوڑ دے بھائی کسی دن مجھے تجھے ہی عریشٹ کرنا پڑے گا ریٹینشن مطلو ہو نیرہ مجھ پہ ہے کیا ہو ہی نیرہ تیر پہ مطلب کوشش کر رہا ہوں ابھی تو ٹائم لگے گا ٹھیک ہے بیٹا بچ کے کریے سب کام ورنہ میں ہی تیر کو پکڑ کے لے جاؤں گا کسی دن جیل میں ارے نہیں ہو رہا ہے آرہ ہے تم بتاؤ کیسے آنا ہوا میں بس یار تیر سے ایک ہیلپ مانگنے آیا ہوں وہ تو مجھے پتائیے ہیلپ کے لیے آوگے پارٹی میں انوائٹ کرنے تو آوگے نہیں ہاں تو ہیلپ کرتا ہوں یہ بتاؤ کیسے ہیلپ چیئے بھائی دیکھ پولیس والوں نے مجھے بتایا ہے مطلب پولیس کے ہیڈ نے مجھے بتایا ہے کہ پولیس والوں کے پاس ایک سپیشل سوپر کار ہوا کرتی تھی کافی سال پہلے اور کافی تگڑی تھی تو چوروں نے اس گاڑی کو چھرایا اور اس کو کہیں چھپا دیا تو پولیس والوں نے بھائی چوروں کو دھونڈ نکالا لیکن جب تک ان سے وہ غلواتے کہ بھائی گاڑی کہاں چھپائی ہے تب تک وہ چور نپٹ لی ہے بھائی اسی لئے اب میر کو یہ ٹاسک ملا ہے اس گاڑی کو دھونڈنے کا آج تک پولیس والے اس گاڑی کے پتا نہیں لگا پائے تو کیا تو میر کو بھائی اس گاڑی کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے ارے کیسے سوال کر رہے ہیں میں کیسے ڈیریکٹلی بتا دوں تو کس تو ہنٹ ونٹ کچھ فوٹو ووٹو کس تو ہیلپ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے فوٹو اگرہ میں نکال کے دے سکتا ہوں تمہیں تو اب ذرا ریسرچ کر کے ذرا فوٹو دے گا ٹھیک ہے سینڈ کرتا ہوں تمہارے فون پہ فون پہ سینڈ کر یار تو دیکھو فرینکلین یہ ہے فوٹو یہ ہے فوٹو آئی گاڑی تو بڑیہ لگ رہی ہے آئی دو گاڑی بہت تگڑی ہے یہ ویسے کون سی فوٹو ہے چوروں کے چورانے سے پہلے کی ہاں بلیک ان وائٹ فوٹو ہے آرہ کافی سال پورانی گاڑی لگ رہی ہے کیا نہیں نہیں گاڑی تو مطلب دس بار سال پہلے کی بات ہے چوری کی لیکن فوٹو میرے کو یہی ملی اچھا ٹھیک ہے تو یہ ہے گاڑی بلکل ٹھیک ہے ریسرچ کرنا پڑے گا گائز آسان ٹاسک بلکل بھی نہیں ہونے والا ہے سب سے پہلے تو یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ یہ گاڑی چوری کون سے پولیس ٹیشن سے ہوئی تھی اور کن چوروں نے چورایا تھا پہلے یہ پتہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ یہ تو شاید نیوز وغیرہ میں چھپائی ہوگا بھائی ہاں یہ تو ہے ہی تو ہی بتا دے میرے وہ پھر تو یہ چوری ڈائیمنڈ کسینو کے سامنے والے پولیس ٹیشن سے ہوئی تھی اچھا اور پھر یہ چور کون سی گینگ کے تھے یہ چور کسی گینگ سے نہیں تھے بس یہ تین چار چوری تھے یہ ان چوروں کو پکڑا کہاں سے گیا تھا ان چوروں کو پکڑا گیا تھا ڈیزرٹ کے کسی علاقے کی طرف سے اچھا ایکزیکٹلی ذرا پتہ کر سکتا ہے تو ڈیزرٹ کے کنے علاقے کی طرف سے اوکے رک جاؤ چلو یار ایک پر پتہ چل جائے نا بھائی ان چوروں کو کہاں سے پکڑا گیا تھا وہاں پر جا کر ہم لوگ ریسرچ کر سکتے ہیں لیکن پولیس والوں نے بھی یہ ریسرچ کی ہی ہوگی ان لوگوں کو گاڑی کیسے نہیں ملی پتہ نہیں شاید پولیس والوں کو جو نہ گاڑی ملی ہو کیا پتہ وہ گاڑی مجھے مل جائے لیٹس ٹرائے بھائی کیا ہی کر سکتے ہیں ٹرائے کرنے کے علاوہ پتہ چلا بھائی کچھ ہاں ڈیزرٹ میں یہ جو کیکٹس والا علاقہ جہاں پر بہت سارے کیکٹس ہے وہیں پر ان کا ایک چھوٹا سے بیس تھا وہیں گاڑی چھپائی تھی ان لوگوں نے لیکن جب پولیس والوں نے ان چوروں سے پوچھا پکڑا تب وہاں پر گاڑی نہیں ملی چلتے ہیں ایک بار اس علاقے کو چیک کرتے ہیں اچھی طریقے سے کیا بتا ہے گائز پولیس والوں نے کوئی سراغ چھوڑ دیا ہو کوئی ایویڈنس چھوڑ دیا ہو کوئی کلو چھوڑ دیا ہو جو کہ مجھے مل جائے اور میں اس گاڑی سے کونچ جاؤں چلو ٹرائے کرتے ہیں چلتے ہیں فڈف سے ڈیزرڈ کے علاقے کی طرف اور وہ بھی اس علاقے کی طرف جہاں پر کیکٹس بہت زیادہ ہو کیونکہ وہیں پر ان کا بیس ہوا کرتا تھا مجھے لگتا ہے ان کا بیس تو اب توڑ پھوڑ دیا گیا ہوگا بھائی دیکھتے ہیں ایک بار چل کے تو پہنچنے والا ہوں میں ڈیزرڈ کی طرف لوس سینٹوس کے ڈیزرڈ اور اس علاقے کی طرف گئیس اس کا وہ تھا بھائی بیس جو بھی تھا وہ گینگ وینگ اور میں کیکٹس تو یہیں بہت ساری ہے بھائی سیریسلی میں بھائی کیکٹس ہی کیکٹس ہے یہاں تو کیکٹس بہت ساری ہے سیریسلی میں ایک سیکنڈ بہت ساری علاقے ہیں کیا جہاں پر بہت ساری کیکٹس اٹھتی ہو آگر کی طرف تو یہاں سے میں دیکھو بھائی کلیرلی بتا سکتا ہوں آگر کی طرف کوئی کیکٹس والا علاقہ نہیں ہے میبھی ادھر کی سائیڈ کوئی کیکٹس والا علاقہ تو نہیں ہے نہیں ہے بھائی بلکل نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے کوئی کیاکٹس والا علاقہ آمم بھائی کیاکٹس والا علاقہ تو بس بہئی ہے هاں؟ تا ان کا بیس کیا یہیں پہتہ نہیں ایک ادھر ہے کیاکٹس ادھر بہت ساری کیاکٹس ہے ادھر نہیں ارے ایک سیکنڈ یہ دیکھو یہاں پہ چاہی ہی بہت ساری کیاکٹس ہے مطلب ادھر ہی ان کا بیس ہوا کرتا ہوگا اوکے چیک کرتے ہیں اٹھا پہٹ کان پر اے بھائی صاحب بھائی صاحب نہیں ہے ہیلو میڈم ادھر کوئی بیس رہتا تھا مطلب کوئی گینگ رہتی تھی آٹھ دس سال پہلے کوئی کچھ بتانے کوئی تیار نہیں ہے بھائی کیسے بننے ہیں یہاں ڈیزرٹ کے گاڑی کیسے پتا چلے گی کیسے پتا لگاؤں میں بہت ڈیفیکل چیز ہے یہ اس کے مطلب پروموشن ملے گا میرے لیکن پتا ہی نہیں چل رہا ہے یہ کس کی گاڑی پڑی ہوئی ہے ویڈ ارے ویڈ کیا یہ تو لوکل سی کسی کی گاڑی پڑی ہوئی ہے فیکٹری ہے دیکھو گائز یہاں پر آئی گیس ان کا جو بیس تھا اس کو توڑ کے یہاں پر بعد میں جو سینٹ آس کی گورنمنٹ نے فیکٹری بنوا دی ہے ہم تو ڈیفینٹلی بیس ان کا وہیں پر ہوگا مطلب یہیں پر ہوگا کہیں ریت کی نیچے تو نہیں تبھی ارے لیکن یہ روج کا کام ہوتا ہے یہاں پر کون سی دس سال سے ریت پڑی ہوئی ہے یہ ایک میرے اس فیکٹری کے اندر چیک آؤٹ کر کے آتا ہوں میبی ہمیں گاڑی ادھر مل جائے کباڑی کی طرف پڑی ہو اوویس سی بات ہے دیکھو گائز کلیر سی بات ہے ان چوروں نے کیا کیا اس گاڑی کو چھپا دیا اور خود تو مر گئے وہ لوگ ٹھیک ہے تو اس گاڑی کو چھپایا ہوگا آج سے آٹھ دس سال پہلے تو ڈیفینٹلی سی دھی سی بات ہے اس گاڑی کا کباڑا بن چکا ہوگا کسی بھی چیز کو اگر تم لوگ چھوڑ دو ایسے باہر کھلے میں تو وہ چیز پوری جنگ لگ جاتی ہے سڑ جاتی ہے گل جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے تو ہم ڈیفینٹلی شور وہ گاڑی بھی پوری گل ول گئی ہوگی بھائی جل بھن گئی ہوگی جنگ ونگ لگ گئی ہوگی تو وہ گاڑی اتنی آسانی سے پہچان میں نہیں آئے گی ہمیں بہت تگڑی نظروں سے دیکھنا ہوگا اس گاڑی کو تب ہی وہ گاڑی ہمیں پتہ چلے گی ایک کام کرتا ہوں یہ پورا جتنا بھی علاقہ میں ہر علاقے میں ہر ٹوٹی فوٹی گاڑی کو چیک آؤٹ کرنے والا ہوں اور میبھی میں چیک آؤٹ کر پاؤں میبھی میں ڈھونڈ پاؤں اس گاڑی کو اس گاڑی کے تلاش ہم لوگ کر رہے ہیں بھائی چلو سارا علاقہ ڈھونڈ مارتے ہیں کہیں نہ کہیں تو دکھی جائے گی وہ گاڑی دیکھو اب جیسے یہ وین ہے کیا بات ہے ایسی حالت میں پڑی ہو ایسی بات ہے بھائی ایسی حالت میں پڑی ہوگی وہ گاڑی بھی پولیس والوں کی اور پولیس والے شاید پہچان نہ پائے ہوں اتنے سالوں تک میں پہچان لوں گا بھائی بہت خطرناک پولیس آفسر ہوں میں میرے کو چاہیے پرموشن اور پرموشن کے لیے کرنا پڑے گا یہ کیس سالو اور سالو میں کر کے رہوں گا یہاں پر یہ آئل نکال رہا نا بھائی زمین سے نہ یاں پر بھی کچھ نہیں ہیں کوئی ہوارے والی گاڑی ہارے کیسے وہ آگے کی طرف چلتے ہیں بھائی آگے کافی سارے سٹور نظر آ رہے ہیں مجھے آگے کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ساری نارمل گاڑیاں پڑے ہوئی وہ گاڑی والا کی چمک جائے گی بھائی آ لیکن نہیں کباڑی بن چکی ہوگی تو کان سے Gambit 기 늘 ها Professor یہ کوئی انسہряہ بھائی آگی کافی سارے دکان ہیں پورا راستہ چیک کرتے ہیں ایک بار چلو گائز پورے کے پورے علاقے کو چیک کر ڈالتے ہیں ایک بار فٹا فٹ سے رات ہو جگی ہے اور میں نے یہ جتنا بھی علاقہ ہے گئے سارا علاقہ چھاند مارا ہے اور مجھے فیلال دیکھو سچ بتاؤں تو مجھے کچھ نہیں پتا چلا ہے کہاں پر ہے بھائی وہ والی گاڑی پولیس والوں کی جس کو ڈھونڈنے کے لیے ان لوگ نے مجھے بھیجا ہے بھائی سٹل میں ہاری ماننے والا اور میں لگا رہوں گا بھائی میں ڈھونڈتا رہوں گا کہیں نہ کہیں تو وہ گاڑی ملے گی میں ڈھونڈنے والا ہوں کچھ بھی ہو جائے یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ ایک موٹیل ہے نہیں ہے موٹیل کے پیچھے ایک بار چیک آؤٹ کرتے ہیں موٹیل کے پیچھے کبارہ پڑا ہوا ہے لیکن وہ گاڑی نہیں پڑی ہوئی ہے چوالو پوری رات لگا دوں گا ہلاکے کو چھاننے میں لیکن پورا چھان کر رہوں گا رات کے دو پشے اور ابھی تک میں سویا نہیں ہو بھائی یہاں پر ایک اولڈ گیراج ہے شاید یہاں پر ہمیں مل سکتے وہ گاڑی نہیں بھائی یہاں سے رات کو کیا بیٹیفول لگ رہی ہے بھائی میری یہ پولیس کی سپیشل کار واو بھائی کیا رات کو کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ گاڑی کے تعریف بند کرتے ہیں اور جس گاڑی کو دھوننے کے لیے آئے میں اسے ڈھونتے ہیں نہیں گیراج میں بھی نہیں ہے یہ ایک اولڈ ہاؤس ہے آئی بھائی یہاں بھی نہیں ہے آگے چلتے ہیں گوڑ مارنگ ایف ون ادھر سارا علاقہ میں نے چھان لیا ہے گایز ادھر ابھی بھی دو چار گہراز دو چار گھر بھی باقی رہتے ہیں تو ادھر بھی چیک آؤٹ کری لیتے ہیں پھر ہی جائیں گے یار مجھے لگ رہا ہار ماننے پڑے گی مجھے نہیں مل رہا بھائی کچھ بھی کچھ بھی نہیں ملا کچھ بھی اس گاڑی کا ایک پرجہ تک نہیں ملا ہے ادھر ایک اکلواتا گھر کس نے بنا رکھا بھائی پہاڑ کی چوٹی پہ ایک بار ادھر بھی چیک آؤٹ کر کے آتے ہیں رات سے صوبہ ہو چکی ہے میں نے سب کچھ چھان لیا ادھر ارے دے دو یار وہ گاڑی کہاں پر ہے بتا دو کوئی یہ دیکھو کتنی ساری گاڑیاں پر ہی ہوئی ہیں ویٹ ویٹ یہی ہے کیا یہی ہے کیا بھائی ہیلو یہ دیکھو گائز ویلز ویسے ہی ہیں جیسی فوٹو میں تھے بھائی لگتاو ویسے ہی ہے یہ فرنٹ ڈیزائن بھی دیکھو گائز ایسا ہی ہے بلیک ان وائٹ فوٹو تھی بھر بھی بلیک ان وائٹ کے بیچ میں انتر تو پتہ چل رہا تھا یہ دیکھو بلیک اور وائٹ ویسے ڈیزائن ہے یہ ہو نہ ہو یہ وہی گاڑی ہے بھائی تو میں نے مسٹری سالف کر دی میں نے پولیس والوں کی آٹھ دس سال پرانی گاڑی ڈھونڈ نکالی ارے اس کا مطلب میرا پرموشن پکا ہے بھائی میں نے پولیس والوں کی ابینڈنٹ کار ڈھونڈ نکالی کیا بات ہے دیکھو یہاں پر بہت ساری گاڑی پڑی ہوئی ہیں ان گاڑیوں کے بیچ میں شاید پولیس والے بھی ڈھونڈتے ہو آئے ہوں گے اور انہیں یہ گاڑی بھی ایسی نورمل گاڑی دیکھی ہوگی بٹ میں نے پہچان لیا میں نے پہچان لیا بھائی اب کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ سوچنے دو بھائی مجھے سب سے پہلے دیکھو بھائی دو چیزیں کر سکتے ہیں ہم لوگ یا تو اسے ڈیریکٹلی لے جا کے بھائی پولیس اسٹیشن میں دے سکتے ہیں پولیس کے ہٹ کے سامنے بٹ اس سے زیادہ اچھا امپریشن نہیں پڑے گا دوسری چیز ہم لوگ کر سکتے ہیں اس گاڑی کو پورا ریپیئر کروا کے فلی کسٹمائز کروا کے ویسی حالت میں لے جا سکتے ہیں پولیس اسٹیشن جیسی حالت میں یہ آلیڈی تھی اگر ایسی بات ہو جاتی ہے تو زیادہ بڑی امپریشن پڑے گا تو میں کیا سوچوں اس کو ریپیئر کروا دیں کے لیے چلتے ہیں بھائی اس کے لیے میں کام کرتا ہوں اس والی گاڑی کو اپنی گاڑی کو تو یہی پر چھوڑتا ہوں اور یہاں پر شانتی سے رکھ دیتے ہیں اس گاڑی کو لے جانے کے لیے میں ایک ٹرک لے کے آتا ہوں اس ٹرک پر اسے لوڈ کرتے ہیں روس اینڈ آس کسٹمس لے کر چلتے ہیں اور وہاں پر اسے ریپیئر اینڈ اپگریٹ کروائیں گا اور پھر لے کر چلیں گا پولیس ٹیشن let's do this ٹرک آ چکا ہے ٹرک آ چکا ہے اس کو گھما کے لانا پڑے گا ٹرک گھوم کے آ چکا ہے آرے پورا ہی گھن گئی ہے کیا ہو گیا اس ٹرک کو کیسے چل رہا ہے ہاں اب بھئی بڑیا ہے اب اس ٹرک پر اس گاڑی کو لوڈ کرتے ہیں everything is nice گاڑی بھی اگنم اتنی بھی بری کنڈیشن میں نہیں ہے ارے نہیں یار بری کنڈیشن میں ہے چار میں سے ایک پہیا گائب ہے ویسے ایکزیکٹ ویل بھی لگوانا ہوگا مجھے لس اینڈ آس کسٹم والوں سے پینٹ کروانا ہوگا بلیک ان وائٹ سب کچھ انجن تو پورا سڑگل گیا ہوگا وہ ٹھیک کروانا پڑے گا بہت خرچہ بیٹھنے والا ہے کوئی بات نہیں میں کروانا ہوں گا بھائی خرچہ پروموشن ہو رہا ہے میرا فائنلی اس کے لئے ہم لوگ اتنی محنت ہے اتلیسٹ کری سکتے ہیں اب یہ میرے پاس اتنی ساری گاڑی ہیں گائز اور اگر تم لوگ سوچو جب میرا فروموشن ہو جائے گا میرا پاس کتنی سپیشل سپیشل سپرکار اور کتنی سپیشل پولیس ویکلز ہوں گی بھائی مزہ آ جائے گا چلو ریپیئر کرواتے ہیں اسے کہاں لے کے جاؤں لوہ سینٹ آس ہی لے کر چلتے ہیں وہاں پر بڑیے کرتے ہیں ریپیئر بندے ویلکم تو دا لوہ سینٹ آس کسٹم شاپ اور یہ میں بلکل پولیس ٹیشن کے پاس والے کسٹم شاپ لائے ہوں تاکہ یہاں سے ریپیئر کرواؤں اور سیدھے لے جا کے پولیس ہیڈ کو چونکا دوں بھائی اب ایک بر تم لوگ اس گاڑی کو دیکھ لو بھائی اچھی طریقے سے دیکھ لو کیا حالت ہے اس گاڑی کی اور ابھی میں اس کو ریپیئر کروا کے لاؤں گا پھر تم لوگ دیکھنا یہ زیرو سے گوڑ گار بن جائے گی تو کیا تم لوگ اس گاڑی کو بلگل بھی پہچان سکتے ہو بھائی یہ وہی گاڑی ہے جو کی آٹھ دس سال پورانی ہے لیکن کتنی خطرناک لگ رہی ہے بھائی فرنٹ دیکھو بیک دیکھو ڈیزائن تو دیکھو بھائی اولڈ موڈل ہے آوویس سی بات ہے وہ تو ہوگا یہ آٹھ دس سال پورانی گاڑی جو ہے کیا ہی بیوٹی فول لگ رہی ہے ٹاپ سے لے کر بوٹم تک ہر اینگل سے ایک گاڑی ایک دم نمبر ون ہے ابھی فٹا فٹ سے اس گاڑی کو لے کر چلتے ہیں ایسے دیکھو اس گاڑی کے ابھی سپیڈ اتنی کچھ خاص نہیں ہے کیونکہ انجن اچھی طریقے سے اپگریڈ نہیں ہویا بس انجن کو ریپیئر کروایا ہے میں نے بٹ کوئی بات نہیں اتنے میں ہی پانچ کرول کا خرچہ بیٹ گیا بٹ سچل میں فائدے میں ہی ہوں بھائی پرموشن ہو سکتا ہے میرا چلتے ہیں سرہا پولیس کے ہیڈ سر آپ ذرا بار آؤ آپ کی آٹھ دس سال پرانی گاڑی کو آپ کا فرینکلن گلنٹن ڈھونڈ لائیا ہے اور ریپیئر کر کے لائیا ہے ہیلو سر ارے فرینکلن یہ تو سچ میں کمال ہو گیا یہ کیسے کر دیا تم نے جس گاڑی کو پورا کا پورا پولیس ڈپارٹمنٹ مل کے نہیں ڈھونڈ پایا تم کیسے ڈھونڈ لائے سر یہ گاڑی بہت زیادہ بری حالت میں تھی لیکن میں نے پانچ کروڑ کا خرچ کر کے گاڑی کو پورا ریپیئر کروا کے بھی لائیا ہوں فرینکلن تمہارا پرموشن پکا نائنٹی پرسنٹ پکا ہے تمہارا پرموشن سچ میں سر بلکل میں اوپر کے سارے آفیسر سے بات کروں گا تمہارے پرموشن کے لیے اور تمہیں پرموشن ضرور ملے گا تینکیو سر جلدی سے کروا تو بس لازو گائز تم لوگوں آج کی اوپلی ویڈیو بڑیا لگی تو ویڈیو کو جا کے لائک کرو گائز یہاں کابی تک سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کر کے بیل وکن پیس کر دینا اور اگر تم لوگ نے ہماری پولیس سپیشل سیریز کو نہیں دیکھا تو یہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہو سارے کے سارے اپیسوڈز اور کس طریقے سے میرے پاس اتنی ساری ویکلز کیسے میں اتنا بڑا پولیس آفیسر بننا اور کیسے میں نے لاؤس سینٹ آس کے سارے چور پکڑے اگر تم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہو راگی مل دیں نیکسٹ فاری ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کر دیں مل دیں نیکسٹ ویڈیو میں گوڈ بائی